کیا قائد اعظم اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سے ناخش تھے؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جینا کی اکلوتی بیٹی دینہ پندر آگس 1919 کو لندن میں پیدا ہوئی دینہ دراصل رتی جینا کی والدہ کا نام تھا قائد اعظم نے اپنی بیٹی کے اس نام پر کوئی اتراز نہیں کیا قائد اعظم کی اہلیہ صرف 19 سال کی عمر میں 20 فروری 1929 کو ممبائی میں انتقال کر گئی ان کی قبر پر ان کا اسلامی نام مریم نہیں بلکہ رتن بائی محمد علی جینا لکھا گیا کیونکہ تتفین کے انتظامات ان کے والد دین شوہ پیٹٹ نے کیے تھے قائد اعظم 1947 اپنی اہلیہ کی قبر پر جمرات کے دن فاتحہ خوانی کے لئے جایا کرتے تھے اہلیہ کی وفات کے بعد قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو بہت وقت دیا وہ اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ برطانیہ منتقل ہو گئے دینہ کو سسیکس میں میسیس فرانسیس براؤن کے ایک پرائیوٹ اسکول میں داخل کروا دیا کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں آل انڈیا مسلم لی کے اسرار پر واپس وطن آنا پڑا تو انہوں نے ممبائی میں ساؤتھ کورٹ کے نام سے اپنی رہائش گاہ بنا لی اور یہی رہنے لگے ممبائی میں گھر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ان کی اہلیہ کی قبر تھی اور بیٹی کے ننیالی بھی تھے دینہ اپنی نانی کے بہت قریب تھی اور قائد عظم اپنی بیٹی کی خوشیوں کا بہت خیال رکھتے تھے انیس وارتیس میں قائد عظم کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی دینہ ایک پارسی نوجوان نوائل سے شادی کرنا چاہتی ہیں جس کا باب مسیحی بن چکا تھا قائد عظم نے اپنی بیٹی کو اس شادی سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی اور کئی دن تک بیمار پڑے رہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطعہ تعلق کر لیا تھا اور خط و کتابت میں انہیں میسز وارڈیا لکھا کرتے تھے دینہ وارڈیا کا پاکستان میں سب سے قریبی تعلق قائد عظم پیپرز پروجیکٹ کے انچارج ڈاکٹر زوار حسین زیدی مرہوم سے ہوا کرتا تھا ڈاکٹر زیدی کے مطابق قائد عظم کا اپنی بیٹی کے ساتھ شادی پر اختلاف ضرور ہوا تھا لیکن یہ شادی زیادہ عرصے نہیں چل سکی صرف پانچ سال کے بعد دینہ کی اپنے شور سے علیدگی ہو گئی اس علیدگی سے کچھ سال پہلے قائد عظم نے اپنی آخری وسیعت تحریر کی تھی تیس ماہی 1949 کو تحریر کی جانے والی وسیعت میں انہوں نے اپنے تمام شیئرز سیکورٹیز اور کرنٹ اکاؤنٹس اپنی بہن فادمہ جینہ کے نام منتقل کر دیئے تھے اور واضح طور پر ماؤنٹ پلیزنڈ روڈ مالا بار روڈ ممبئی میں اپنا گھر بھی انہیں منتقل کر دیا تھا اسی وسیعت میں کہا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے دو لاکھ روپے مختص کر دیں اور اسے حاصل ہونے والی آمدنی ہر مہینے میری بیٹی کو تاہیات ادا کی جائے قائد عظم کی یہ وسیعت ان کے سیکرٹری سید شمس الحسن صاحب کی کتاب میں تفصیل سے موجود ہے یہ وسیعت تحریر کرنے کے چار سال کے بعد انیس سو تین تالیس میں دینہ کی اپنے خواہن سے علیتگی ہو گئی وہ چاہتی تو اپنے دو بچوں سمیت والد کے پاس واپس آ سکتی تھی لیکن انہوں نے والد کے لیے بوجھ بننا گوارہ نہیں کیا وہ اپنے بچوں سمیت والد کو ملا کرتی تھی خواجہ رزی حیدر نے اپنی کتاب رتی جنا میں دینہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انیس سو چھالیس میں میرے والد مجھے اور میرے بچوں کو ممبئی میں ملے تو بچوں کے لیے بہت سے تحائف لے کر آئے انہوں نے میرے بچوں کو بہت پیار کیا نوصلی صرف چند سال کا تھا اور میرے والد کی جنا کیپ سے کھیلنے لگا تو والد نے وہ کیپ اس کے سر پر رکھ دی اور کہا کہ یہ تم رکھ لو نوصلی وارڈیا بھارت کے بہت بڑے سنتکار ہیں اور ان کے پاس یہ جنا کیپ ابھی تک محفوظ ہے خواجہ رازی حیدر نے اپنی کتاب میں دینہ کی طرف سے 28 اپریل 1947 کو لکھا جانے والا خط شامل کیا جس میں والد کو مائی ڈارلنگ پابا کہہ کر مخاطب کیا گیا انہیں تحریک پاکستان میں کامیابیوں پر مبارک بات دی گئی لیکن قیم پاکستان کے بعد وہ پاکستان منتقل نہیں ہوئی اس کی وجہ ان کے بچے تھے جو ممبئی میں زیر تعلیم تھے وہ اپنے والد کی وفات پر پاکستان آئی تھی بعد ازہ دو مرتبہ اپنی پھوپی کو ملنے کراچی آئی آخری مرتبہ وہ 2004 میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ شہریار خان کی دعوت پر پاکستان اور بھارت کا ایک روزہ کرکٹ میچ دیکھنے لاہور آئی تھی انہوں نے سرکاری مہمان بننے سے معذرت کی اور صدر پرویز مشارف کے ساتھ ملاقات سے گریز کیا حالانکہ وہ بھی میچ دیکھنے آئے تھے قائد عظم کی اکلوتی بیٹی دینہ دو نومبر 2017 کو اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے